ہو گیا تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے کل ہم نے پچھرے لیکچر میں ہم نے ورڈ کا انٹرکشن دیکھا تھا اس کے بعد اس کی جو ہوم ٹیب ہے اس کے تمام فیچرز ایک ہے تھی ون بائی ون اور آج ہم نے جو اس کی دوسری ٹیب ہے انسرٹ اس کے ٹیب کو دیکھیں گے اس کے اندر کون کون سی گروپس ہیں اس کے اندر پیجز کا ایک گروپ ہے اس کے بعد ٹیبلز کی ایک گروپ ہے اس کے بعد الیسٹریشن کا گروپ ہے اس کے بعد ایپس کا گروپ ہے اس کے بعد میڈیا کا ہے لنکس کا ہے کومنٹس کا ہے ہیڈر این فوٹر کا ہے ٹیکسٹ کا ہے اور سمبلز کا ہے کون کونسے گروپ ہیں آپ کو یاد دکھنے کی کوئی ضرورد نہیں ہے جیسٹ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کونسی ٹیبز ہیں کتنی ٹیبز ہیں اور ان ٹیبز میں مٹھی مٹھی جو بات ہیں وہ کون سی ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے اگر کوئی پوچھے فونٹ کس ٹیب میں ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ فونٹ جو نا ہوم ٹیب میں ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ alignment کسٹ میں ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ alignment آپ کے home tab میں ہوتی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ find اور replace کی tabs کہاں پہ تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ آپ کی home میں ہیں اسی طرح insert insert کا مطلب یہ ہوتا ہے جس قردو میں اگر آپ کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کر کوئی بھی چیز کسی باہر سے آپ کسی اور چیز کے اندر جب داخل کرتے ہیں اس کو ہم insert کہتے ہیں اس کو insert کہتے ہیں اب insert کہہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو document ہے یہ جو آپ کے آپ جس پر کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے کوئی باہر سے چیز اس کے اندر شامل کرنی ہے اس کو ہم insert کہتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں ہوں گی جن کا تعلق اس text کے ساتھ کم ہوگا اور اس کا تعلق باہر سے زیادہ ہوگا باہر سے آپ کچھ لے کر رہے گے جیسا کہ اس document کے اندر آپ نے بھی یہ paragraph لکھ رہا ہے اور آپ اس کے نیچے کوئی اس میں تصویر لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں insert پر لے کر رہیں گے یہاں پہ کوئی chart بنانا چاہتے ہیں وہ باہر سے آئے گا اور مختلف قسم کا ہم feature بھی دیکھیں گے تو آپ کوئی لے ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے جو group ہے وہ ہے pages pages میں کیا ہے سب سے اوپر اوپر cover page ہے پھر blank page ہے پھر page break ہے cover page کیا ہوتا ہے آپ sainon bناتے ہیں تو اس کا پہلا پہلا جو page ہوتا ہے نام تو اس کو cover page کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ اگر آپ click کریں گے سیمپل کے سامنے آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ pages شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سیمپل pages شو کریں آپ اس میں سے کوئی ساپنی مرضی کا select کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ select کر لیتے ہیں آپ اس پہ جب click کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں ایک cover page بان کے آگیا ہے اب نیچے آپ اس پہ اپنا نام لکھیں title لکھیں جو بھی ٹھیک ہے تو یہ cover page جو ہے آپ کا یہ کیا کرتا ہے اس کے ذریعہ آپ اس feature کے ذریعہ آپ ایک document کے اندر cover page آپ پڑھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی شارٹ کی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد blank page ہے blank page نام سے ظاہر ہے کہ ایک خالی page آپ نے اٹھ کرنے ایک document کے اندر آپ اس پہ click کریں گے دیکھیں اس نے ایک خالی page آپ کے سامنے کھول دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ خالی page آ گیا اس کے ذریعہ آپ اس میں خالی page آپ نے insert کی دیکھیں یہ ساری سے insert کی ہیں cover page آپ نے کیا تو باہر سے آپ جب اس پہ click کیا تو ایک نیا page آپ کے سامنے بن کے آ گیا یہ دیکھیں یہ پہلا page یہ پہلے تو نہیں تھا اب آیا نا click کرنے کے بعد تو یہ اس وجہ سے insert آئی ہے blank page بھی اسی طرح insert ہوا اس کے بعد یہ page break ہے page break کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کا page break ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پہ کر رہے تھے نا کام ٹھیک ہے آپ جب اس کے بعد اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں next page پہ چلا جائے گا تو page وہ وہاں پہ break ہو گیا اگلے page پہ آ گیا تو اس کو page break کہتے ہیں اس کے بعد یہ page ہمارے pages میں یہی کچھ ہے page break کی جو کی ہے وہ ازارہ note کر لیں یہ لکھی ہوئی ہے control plus return ٹھیک ہے control plus return یہ اس کی کی ہے اس کے بعد جناب ویسے اس کی control plus return لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے return کیا ہے تو اس میں یہ عامتہ اس کی کی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے control plus enter control plus enter کرتے ہیں تو وہ آپ کا page break ہوتا ہے یہ next page پہ چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آپ کا shift plus enter shift plus enter میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی line break ہوتی ہے آپ next line میں چلا جاتے ہیں یعنی آپ enter سے next line میں جاتے ہیں نا تو shift plus enter سے بھی آپ next line میں جاتے ہیں اسی طرح جب آپ control plus enter کرتے ہیں تو آپ کا page break ہوتا ہے اور آپ page کے بعد اگلے page پہ چلا جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوئے page break اس میں control plus return ہے تو ازا آپ control plus return تو یہاں بھی کوئی کی نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کنٹرول پلس انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں بھی لکھا ہو بھی ہے انٹ دی کرنٹ پیج ہیئر اور نیکس پیج پہ جلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ خود آپ کو انسکشن بھی بتا رہی ہوتی کس کا پرپس کیا ہے اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ ہماری جو گروپ ہے وہ ہے ٹیبلز ٹھیک ہو گیا اب ٹیبلز کیا ہے ٹیبلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مثال کے طور پر آپ کو ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایک ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل اس طرح ٹیبل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ریپورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل بنانا ہے ٹھیک ہے جس طرح ٹیبل ہوتا ہے جس میں روز اینڈ کولمز ہوتی ہیں اب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ دیکھیں جو آپ نے بنانی ہے جس طرح کا بنانا ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیبل بانت رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں سے ٹیبل بنا سکتے ہیں یہ ٹو بے ٹو کا ہے ٹری بے ٹری کا جو بھی ہو جتنی روز جتنی کولمز ہو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طرف یہ جو اس طرح ہے تو یہ آپ کی کیا ہوں گی اس طرح یہ آپ کی جب میں اس طرح اب اس کو بڑھاؤں گا تو یہ آپ کی کیا بڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کے نمبر آف کولمز بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں جب بڑھاؤں گا تو نمبر آف آپ کی آپ کی روز بڑھیں گی تو آپ اپنی روز نمبر آف کولمز روز کے ساتھ آپ اپنے کولمز بنا سکتے ہیں جس طرح انٹریز کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ٹیبل اس کے لئے انسرٹ بھی کر سکتے ہیں باہر سے جب اس سے انسرٹ بھی کلک کریں تو وہ کہے گا کہ کہاں سے انسرٹ کرنا ہے تو وہاں سے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ٹیبل جو بیسے جنرلی بنا سکتے ہیں اور ایکسل کا ٹیبل بنا سکتے ہیں ایکسل کا ٹیبل بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایکسل کے جو فارمولاز ہم پڑھیں گے بعد میں وہ بھی آپ اس میں اسمال کرنے کی قابل ہو جائے گے انشارٹ آپ کو ٹیبل آپ انسرٹ میں سے ایڈ کر سکتے ہیں بس یہی آپ کو بتو اس کے بعد دیکھیں یہ پکچرز ہے اور پکچر کے ساتھ یہ آپ کا ایک کمپیوٹر کی تصویر یا ایک منیٹر کی تصویر بنی ہوئی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تصویر اٹھانی ہے انسرٹ کرنی ہے اور آپ نے اپنے کمپیوٹر سے اٹھانی ہے نیچے لکھاؤ بھی آ رہا ہے انسرٹ پکچرز فرم یور کمپیوٹر اور فرم ادھر کمپیوٹر دیکھ آپ کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر کنیکٹر ہے تو اس میں سے اٹھانے اٹھانا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں نے اس پر یہ کلک کیا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے تصویر کوئی اٹھائیں ٹھیک ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تصویر آپ اٹھائیں تو وہ مجھ سے لوکیشن کہہ رہا ہے کہ کون سی تصویر اٹھانی ہے تو میں اس میں کوئی بھی تصویر وہاں سے جاگے اٹھا سکتا ہوں اب یہاں سے میں کوئی بھی تصویر کلک کروں گا تو میرے پاس وہ تصویر آ جائے گی تو اس طرح اس کی تصویر آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی وہ تصویر کیا ہو جائے گی انسٹ ہو جائے گی مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی تصویر یہ ورلڈ میپ کی ایک تصویر ہے میں اس پہ آ لیں تو میں اس پہ جب کلک کروں گا تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ تصویر آ گئی ٹھیک ہے اب تصویر جب انسٹ ہو جاتی ہے پھر اس تصویر کے مزید فنکشن آپ اس پہ آ جاتے ہیں کس کی اکریکشنز کرنی ہے کلر ایڈ کرنا ہے کمپریشن ہے چینج پکچر ہے چھوڑیں ان باتوں کو لیکن اسی پکچر کے اوپر مزید فنکشنلٹیز ہیں کہ آپ یہ پکچر ایسے گول شکل میں آئے اس شکل میں آئے اس طرح کیا ہے کس طرح کیا ہے تو آپ اس پہ بعد میں فنکشنز اب لائے یہ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے پکچر انسٹ کا دی ہو میں اس کو کنٹولز ہی کروں گا بائکٹ آ گیا تو یہاں سے انسٹ پہ آپ پتہ چل گیا آپ کو پکچر آپ نے ایڈ کرنی اور آپ نے کمپیوٹر سے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے آن لین پکچر اور یہاں پہ ایسے پکچر بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آن لین پکچر ہی ہوتے کہ آپ یہاں پہ سارج کرتے ہیں آن لین انٹرنیٹ پہ اور وہاں سے آپ پکچر اٹھاتے ہیں یہ Bing image search میں سارج کریں گے اچہ بیں آپ کو یہ ایک سرچ انجن ہے تو ون ڈرائیو سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ون ڈرائیو یعنی کہ آپ کی ایک ہرڈ ڈرائیو کی طرح ہوتی ہے جس طرح آپ کا گوگل ڈرائیو ہوتی ہے ایکاؤنٹ کے ساتھ تو یہ ون ڈرائیو بھی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ ڈیٹ اٹھاتے ہیں اس کے بعد یہ تو پکچرز آن لین آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ ہے شیپس یہ ہے کون سا گروپ یہ ہے الیلیسٹریشنز کا گروپ الیلیسٹریشن تصویروں کو بھی کہتے ہیں اب شیپس اس میں آپ مختلف قسم کی آپ کے سامنے شیپس آ رہی ہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں مثال کو تر بے آپ دیکھیں آپ نے ایک شیپ ہیڈ کرنی ہے یہ سمائلی کی آپ اس کو جناب آپ نے انسٹ کر دیا اس کو آپ اپنی مرضی کلر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کلر بلیک دے دیں گرین دے دیں تو آپ اس کا سائز بھی ایسے چینج پر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہاں سے کی یہ آپ انسٹ میں گیا ہے انسٹ میں گیا ہے اس شیپس میں آپ مختلف قسم کی آپ جہاں پہ شیپس دے سکتے ہیں دیکھیں نا یہ آپ کا آفشنز ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ پلس کا بٹن ہے یہ آپ کے سامنے جب اس پہ کلک کریں گے تو وہ کہے گا کہاں پہ ڈراک کرنے تو جس جگہ پہ ڈراک کرنا ہو اس پہ ایسے آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اس کا سائز کلر یہ آپ بعد میں نجسٹ کر سکتے تو ان شارٹ جو سیکھنے والی بات ہے کوئی ہے کہ شیپس کے ذریعے آپ شیپس انزرٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ ہے ہمارے بات سمارٹ آرٹ اب سمارٹ آرٹ یہ سب سے اچھی چیز ہے سمارٹ یہ کہ کچھ اس طرح کی فیچرز ہوتے ہیں آپ کو اپنی ریپورٹس میں چاہیے ہوتے ہیں آپ نے کوئی فلو چارٹ بنانا ہے کوئی بلوگ ڈائیگرام بنانی ہے کوئی آپ نے اس طرح کا کوئی ایک کوئی چین بنانی ہے ایونٹس کی تو اس میں یہ بڑی آپ کو ہیلپ کرتا ہے ذرا دیکھیں جب آپ اس میں آپ اپلیک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کے سام کے یہ فیچرز آرہ ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کافی سارے اس میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ بناہ لیتے ہیں جس طرح آپ نے کسی کو کوئی پروسس سمجھا رہا ہے تو آپ اس پر سائیکل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ جناب سرکل آپ کے سامنے آنا جائے گا ٹھیک ہو گیا ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ سرکل آ گیا اور اس میں یہ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ جو ٹیکسٹ کی جگہ خالی ہے تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں مثال کے دورہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا سرکل کوئی بنا سکتے ہیں جس طرح پروسس میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سیشن میں شروع میں کیا تھا سٹارٹ تھا اس کے بعد میں کیا ہوئی ہماری پاس اورینٹیشن ہوئی اورینٹیشن ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس جناب ہم نے سب سے پہلے پرورکل سائنس بیسکس پڑھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑا جناب ہم نے جناب ہسٹری پڑھی اس کے بعد ہم نے جناب کیا پڑا یہ پڑا تو یہ پورا پروسس اس طرح کا کوئی بھی چارٹ جب آپ ڈاکومیٹس بناتے ہیں سیمیٹس بناتے ہیں ریوورڈ بناتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کا ایک بعض اوقات پورا ایک سرکل بنانا ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اس طرح کی جو آرٹ ہے وہ پیک کر سکتے ہیں یہ تو ایک میں ایک 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 دیا نا آپ اپنی مرضی کے اور اٹھا لیں کافی زیادہ اس میں فیچرز ہیں اور بڑے مزدار قسم کے فیچرز ہیں اور یہ سارے سمارٹ آرٹ کے اندر ہیں سمارٹ آرٹ اب یہ ذرا دیکھیں تو آپ اس میں کوئی پائے چارٹ ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ مختلف قسم کے اب یہ جب آپ کھولیں گے نا خود کریں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اور آپ کو دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے بھی جائے مثال کا طرح آپ نے جو بھی سبجیک پڑھا ہے تو آپ نے یہ پیرامیڈز جو ہے نا وہ لازمی باتیں آپ نے دراؤ کی ہوں گی دیکھیں ہوں گی ٹھیک ہے پیرامیڈ یعنی کہ کوئی بھی چیز جو اس کی کم قوانٹی ہے تو اس کو آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ان کو زیادہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے مثال کا طرح آپ یہاں پہ کہیں کہ بارے پاس جس رہا ہے آپ اپنے ملک کی جو کلاسز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کریں کہتے ہیں کہ سب سے اوپر اوپر ہماری کیا ہوتی ہے یہ لیوڈ کلاس ہوتی ہے تو آپ کو جب بدا لگ رہے نا اس کو آپ اس کے سائز کو کم کر دیں ٹھیک ہے آپ اس کے سائز کو یہاں سے اسے کم کر دیں گے ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ جائے نا یہ ہوم کے اندر یہ فونٹ ہے دیکھیں فونٹ کتنا ہے اس کا ٹھیک ہے ادھر چلے جائے آپ نے فونٹ اس کو کم کر دیا اب یہ ہمارا کہاں گیا تو یہ دیکھیں یہ بالکل کم فونٹ پر آگیا اس کو آپ تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں مزید آپ بڑھا سکتے ہیں اب یہ میرا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ وڈ سارا اس میں وہ کریں میرا مقصد آپ کو اگزیم پوائنٹ اویو سے ہے لیکن آپ اس کو خود جب کریں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا آپ اس کو کرتے رہیں گے باقی یہ ریپورٹس اگر بنانی ہوتی تو بنا سکتے ہیں ایلیٹ کلاس آپ کے ملک میں بہت زیادہ ہے یعنی زیادہ نہیں بہت کم ہے اس کے بعد جو میڈل کلاس ہے تو جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ میڈل کلاس کو یہاں بنا دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ لور کلاس ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کیا آپ کہیں ورکر کلاس کہیں یا پور کلاس کہیں تو یہ یعنی اس طرح کے آپ نے دیفرنٹ قسم کے پیرامیڈز اپنی ریپورٹس میں دیکھیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ایلیٹ بہت کم ایریا پہ ہے پھر اس کے بعد میڈل کلاس زیادہ والیوم پہ ہے پھر اس کے بعد یہ لور کلاس کا بہت زیادہ پیس ہے تو بہت زیادہ تو اسی طرح کی جو سمارٹ آرٹ ہوتے ہیں آپ اس طرح کے اپنی مرضی کے آپ پورٹ اپ کر سکتے ہیں بہت پیارے پیارے ریپورٹس میں لورٹس ہیں جو دیکھیں پھر اپنی چارٹ ہوتا ہے پائی چارٹ ہوتا ہے پہی چارٹ ہوتا ہے چارٹ ہوتا ہے آرئیہ چارٹ ہوتا ہے کافی سارے چارٹ ہیں پائی چارٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں پائی چارٹ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سنبنے پائی چارٹ اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے اب دیکھیں آپ کے سامنے چارٹ آگیا اب چارٹ میں وہ آپ سب سے اوپر کہہے گا کہ آپ اس کا ٹائٹل دیں تو ٹائٹل آپ مثال کے طور پر دکھتے ہیں کہ میں ایک چارٹ بنانا چاہتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر unemployment reasons in پنجاب مثال کے طور پر میں اپنا ایک پائے چارٹ اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب ہے وہاں پہ unemployment ہے نا اس میں جو reasons ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے نا اب reasons کیا ہے میں نے اس کا ٹائٹل دے دیا میں کہتا ہوں اس میں جو سب سے بڑی reason ہے نا وہ کیا ہے سب سے بڑی reason ہی ہے unemployment کی PPSC یا PPSC چھوڑیں آپ یہاں پہ لکھیں کہ no educator jobs add since six years کہ چھ سال سے کوئی educator کا add نہیں آیا ٹھیک ہے اب میں نے یہ کے لکھ دی ہے first quarter ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ اس میں آ جائے گا اب اس میں آپ جو میں نے یہاں پہ چیز لکھئی ہے یہ تو اس کی پرسنٹیج دکھا رہا تھا نا آپ یہاں سے اس کو cut کریں یہاں first quarter میں اس کو لکھ دیں جہاں پہ first quarter ہے نا تو وہاں پہ آپ اس کو لکھ دیں اور اس کو آپ نے کہا کہ یہ جو reason ہے یہ بہت زیادہ dominant region ہے ٹھیک ہے اس کی پرسنٹیج آپ ستر کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں نا اب یہ no educator jobs کی جو essence تھی اس کا بہت زیادہ یہ جو پرسنٹیج یہی کون کھا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسرے reason لکھ دیں کہ کوئی بھی لکھ سکتے اپنی مرضی poverty کہہ سکتے ٹھیک ہے تو poverty کی وجہ سے وہ بھی بیروزگاری ہے تو آپ اس کو پندرہ پرسنٹ کہہ دیں ٹھیک ہے پندرہ پرسنٹ کہہ دیں آپ یہ poverty دیکھیں poverty آپ کی پندرہ پرسنٹ آجائے گی اس طرح horizon تو میں آپ کو یہاں پہ کیا آپ کو کرنا ہے آپ اس کو خود اس کو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کتنا دیکھیں پیارا سا نیر سا آپ کے سامنے یہ پائے چارڈ بن گیا ٹھیک ہے تو آپ یہ word کے اندر یہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا آپ نے different قسم کی books میں اور جو اخبارات میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسی طرح ہی بنتی ہیں word سے بنتی ہیں اور کہاں سے بنتی ہیں ہاتھ سے تو کوئی نہیں بناتا تو smart art ہو گیا chart chart ہو گیا اس کے بعد screenshot تو یہاں سے آپ کوئی بھی screenshot ہے تو آپ screenshot یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں screenshot کہتا ہے screen clipping یہاں پہ آپ click کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ screen clip کریں اب اپنی برجی کی جگہ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ screen clip کی تو یہ screen clip کی تو یہاں پہ یہاں گیا آپ کا screenshot تو آپ real time screenshot لے بھی رہے ہیں اور وہ اس کو insert بھی کر رہے ہیں تو یہ اس کا یہ feature pages ہو گیا tables ہو گیا illustration اور ساری چیزیں insert ہی ہم نے کیے یہاں pages insert کی ہے یہاں پہ tables کی ہے یہاں illustrations کی اس کے بعد ضرور نہیں ہے اس کے بعد یہ media ہے یہاں پہ یہ جو simple ہوتا ہے اس طرح پوری world بنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے online اس میں کیا کریں گے جب اس پہ click کریں گے تو وہ آپ کو وہاں سے ایک video search کریں گے youtube سے مثال ویڈیو جو بھی ہوگی تو اس کا link یہاں پہ آجائے گا اور جب اس کے سامنے وہ show ہونا تو جب اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو blue color کا color ہوتا ہے اس کے اوپر آپ سر لے کے جاتے ہیں تو فورا آپ کو کہتے ہیں enter کرو enter کرتے ہیں تو direct آپ کے اس document سے آپ وہ video ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میڈیا اس کے در اس کے تین ہے hiper link کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے hiper links اس میں آپ کسی document ہے کوئی چیز ہے کسی چیز کا address آپ document کے اندر ڈال لیں تو آپ hiper link میں کلی کرتا ہوں یہاں پہ میرا document ہے اس کے بعد میرا فولڈر پھول جائے جیوغرفی ہے جیوغرفی کا خود اپنا folder یہ اس میں اوکی کروں گا اب جب میں اس پہ آؤں گا تو میرے پاس اس link address آگیا اب میں کنٹرول پلس کلک تو فالو جب میں کنٹرول پلس کلک کروں گا کنٹرول پلس کلک تو یہ اس folder میں مجھے لے جائے automatically ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں اپنے document میں بیٹھے ہوئے آپ نے کیا کیا آپ کو کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز ہے آپ جا کے اندر کوئی بھی چیز کا address آپ ڈالتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس open ہو جاتی ہے آپ document کے اندر کوئی باہر کی کوئی document ہے کوئی اور document ہے کوئی بھی تصویر ہے اس کو آپ access کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ insert نہیں کی آپ نے اس بھوک 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 چلے جاتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھوک مارک ایڈ کریں گے تو یہ جس طرح یہاں پہ اس فلڈر میں چلا گیا تھا تو اس میں وہ وہ اس ویب سائیڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا نیچے لکھا ہو بھوک مارک ورک وید ہائپ پر لنکی کی ہے امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ بتاؤنی چاہیے اس کے بعد آجاتے ہیں کمیٹس کمیٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی ڈاکومنٹ کے اندر آپ نے کوئی کمیٹ ایڈ کرنا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو بھی شوگا تو آپ کو یہ بتانے والا ہے جو رائٹر ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کام یعنی اسی خاص پرٹیکلر ٹیکسٹ میں کمیٹ ہے اس کی جو شارٹ کی ہے یہ یہ یہاں ایسے ورڈز ہوتے ہیں ایسے فریز ہوتے ہیں ایسا ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر پیج پر ہی شو ہوتا ہے اس کو ہی اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ہی 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 جب پورا اس میں اس کا کلر ہے تو یہ جتنا میں نے اس کو ہی دیا تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کے یہ سارے جو پیجز ہیں ان پہ یہ شو ہوگا اب دیکھیں یہ جی کا میکا کلاس ہے آپ اس کو سیلیکٹ بھی نہیں کر سکتے اب آگے چلیں اب دیکھیں اوپر میں نے یہاں تو نہیں لکھا تھا دوسرے پیج پہ یہاں بھی آگیا ہر پیج کے سٹارٹ میں یہ ہی 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 کور پیج میں نہیں ہوگا اسی طرح آپ اس کو فٹر بھی لگا سکتے ہیں آپ انسرٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ یہ فٹر ہے فٹر میں اس طرح جس طرح ٹیکس آپ کہتے ہیں اس کا سائی تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو بٹھا دیں فرس اسلام آباد میں نے کھا دی ٹھیک ہے اب یہ میرا ایڈر تھیار ہو گیا اب آپ اس کو دیکھیں گے تو ہر پیج کے ایڈر پہ یہ فرس اسلام آباد ہو یہاں دیکھیں فرس اسلام آباد فرس ایڈر میں اس کے فٹر میں خاص کنسٹرکشن فالو کی تو یہ اپنے اس میں لازم بات ہے اپنی یونیسٹری لائف میں یہ سارے کام آپ نے کی ہوں گی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے میں ویسے آپ بس ریوائز ہی ایک طرح کرار ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بغیر ایمیس ہوتے پورے ڈاکومنٹ میں جتنی بھی پیجز ہوں گے وہ خود بخود اس کو پیجز نمبر دے لی تو یہ آپ انسٹرٹ کر رہے ہیں پیج نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک ہیڈر پیج نمبر یہ تین ایڈ کھا لی اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ گروپ وہ ہے اس اس نیکسٹر بکس پہ دیکھ پا ہوگا کہ ان کے ایک رائٹ کولم پہ یہ کسی طرح ایک خاص جگہ پہ انفرمیشن لکھی ہوتی ہے یہاں پہ ٹیکس لکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی thing to ponder یا important facts یا اس طرح کا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اب جب اس کو یہ اگر آپ کر دیں گے تو آپ کے document میں ہر page کے ساتھ جناب نے یہ اگر آپ اس سیٹنگ ہوتی ہے وہ سارے pages پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب آپ یہ text ایڈ کھر دی یہاں بھی information ہے باقی اس کا size آپ کام زیادہ کار سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق ٹھیک ہو گیا تو یہ text بار ایک الگ سے اب اس text کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ different ہے اس کو text box کہتے ہیں اس وجہ سے دیکھیں text box اپنی مرضی کا text box آپ insert کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے quick parts quick parts میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں text اور different قسم کی fields ہوتی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے word art اب یہ word art ہوئی ہوتا ہے کہ آپ نے ششکہ لگانا ہے کہ آپ کہتے ہیں word میرے تیڑے بڑے نظر آئے دیکھیں یہ تیڑے میڑے آپ یہاں سکتے ہیں جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں پیارے پیارے اور تیڑے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہے drop کیا بڑی اہم چیز آپ نے اخبار تو میں نے جب سے آپ کہا ہے تو میرے خلق میں اب اخبار تو لگوا لیا ہوگا اور آپ روزانہ پڑی بھی رہوں گے میرے خیال سے ٹھیک تو اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح کچھ ہو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پہلا جو لیٹر ایسے بڑا سا ہوگا باقی اس کے ساتھ ایسے پڑی ہوں گے اخبار میں یہ دیکھئے گا آپ نے دیکھ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں drop cap اس میں کیا ہوتا ہے create large capital letter at the beginning of the paragraph ہر پیر پیر گراف کے جو beginning ہے اس کا پہلا جو letter وہ آپ کا large کر دیں گے باقی یہ کیا کر دیں گے اس کو drop cap کہتے ہیں drop cap ٹھیک ہوگیا جی اب میں دیکھا ہوگا یہ مجھے پتہ ہے میرے جو students ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں جیسے میں ان کو ہدایت دیتا ہوں وہ فورا نمبر کرتے ہیں اس وجہ سے مجھے پتہ ہے نا آپ نکاح رکھ ہے اب یہ میں آپ دی ہوں سلام میرے سے آپ اہم چیز یہ ہے drop cap میں کہ drop cap کتنی قسم کی ہیں ایک تو dropped ہے اور دوسرا ان margin ہے تو یہ دو قسم کے drop آپ کے سامنے شو رہے ہیں اب اس میں نیچے option آ رہا ہے drop cap option تو آپ کوئی پتہ چاہل گئے کہ drop کے آپ کتنی قسم کے ہیں دو دو قسم کے ہیں ایک drop ہے اور ایک in margin ہے in margin میں drop میں کیا فرق ہے drop میں دیکھیں جتنی lines آ رہی ہیں اس letter تک تو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے letter ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے drop اور اس کے بعد ایک margin کیا ہوتا ہے کہ ایک letter پڑھا رہے گا letter والی جگہ پہ جو lines نہیں آئیں گی اور lines letter جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے آگے ہی ساری lines آ جاتی ہیں اس کی drop cap کی دو جو important اس کی categories ہیں یہ آپ پتا چل گئی پھر اس میں تیسری بات اکثر پیپر میں پوچھی ہوتی ہے ایک تو پتا چل گئی آپ کو کہ اس کی position drop ہو سکتی ہے تیسرے پوچھ رہے ہے کتنی lines سکپ کرتا ہے تو اگر آپ دیکھیں بائی یہاں پر نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں سکپ کل کرتا ہوں دیکھیں بائی ڈی فور تین lines کو سکپ کرتا ہے اس کے بعد آپ کی فل line سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو منیممم کتنی کر سکتے ہیں منیممم بیک کر سکتے ہیں بائی کتنی ہو سکتی ہیں دس ہو سکتی ہیں تو یہ drop gap ہے باقی آپ اس کو جب خود سے practice کریں گے تو وہ آپ کو آپ جنیچے distance بھی لکھا ہو ہے اس سے distance کتنا رکھنا ہے تو آپ اس distance بڑھاتے جائیں گے تو یہ inches کی فارم میں ہے تو آپ کا ٹیکس اتنا ہی اس letter سے دور ہوتا جائے گا اس drop gap کو آپ جا کری گے اور آپ جب خبار پڑھیں تو اس feature کو دیکھئے گا شروع میں جو بھی وہاں پہ editorials ہیں جو بھی شروع ہوتے ہیں تو یہ drop gap کا استعمال کیا جاتے ہے اس کے بعد ہمارے یہ ٹیکسٹ ہو گیا ٹیکسٹ کے اندر اور کیا چیز ہیں جی signature line signature line کیا ہوتی ہے signature line یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ text messages میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کے ساتھ نیچے signature line ہوتی ہے آپ وہ لکھیں یا نہ لکھیں وہ آپ پہلے سے predefined ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اپنا text کو type کرتے ہیں اور signature line آپ کی ساتھ automatically چلی جاتی ہے یہ اکثر آپ نے کوئی professional email کسی کی پڑی ہو یا دیکھ ہو اکثر جب email کرتے ہیں تو اس کے نیچے پورا اس company کا address designation contact یہ ساتھ تو ان کا signature line ہوتی ہے جس کو email کرتی ہے بای ڈیفورڈ چلی جاتی ہے اس میں آپ signature line اپنی مرضی کی پڑکا سکتے ہیں یہاں پہ suggested signer جون ڈی یہاں پہ کوئی نام لکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے نیازی ہے اس کے بعد اس کا title آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ مختلف ڈاکومنٹس میں آپ استعمال کرتے ہیں یہ کہیں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ signature line ہوتی ہے ہم اس کے دیکھتے ہیں کسی کوئی شارٹ کی ہے تو اس کوئی ضرورت نہیں ہے شارٹ کی یاد کرنے کی ہے بھی نہیں اوپر اس کی section لکھے ہوئی insert signature line that specifies that individual must sign خاص طور پہ جس طرح ایک government sector میں ہوتے ہیں تو آپ لیٹر لکھتے ہیں تو لیٹر کے نیچے نیچے کسی person کا نام ہوتا ہے اس کے designation ہوتا ہے اس کی سٹیمپ ہوتی ہے تو آپ اس کی جگہ یہ پوٹ آکھ سکتے ہیں جس طرح آپ application لکھتے ہیں تو سگنیچر کرواتے ہیں اپنے principal سے تو اس کا name designation وہ سارا لکھا ہوتا ہے تو یہی پہ آپ سگنیچر لین یہاں پہ وہ پھٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے date and time اگر آپ insert کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں تو کس format میں date and time جو انسا format ہے آپ اس کو اکی کریں تو آپ خود بخود آپ اس میں insert کر دیتا ہے میں نے تو نہیں لکھی اس طرح سے type کر دی لیکن یہاں سے بھی پورٹ کر سکتے یہاں پہ اگر آپ update automatically کر دیں تو آپ document میں document اگر آپ اس کو close بھی کر دیں اس کے بعد دوبارہ document کو open کریں تو document میں جو time right now ہوگا وہ stagnant نہیں رہے گا ٹھیک ہے change ہوتا رہے گا document کے ساتھ ساتھ ہی تو یہ اس کے سب سے ایک اہم feature date time یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 10 بج 9 minute ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو click کیا ہو ہے اس کے بعد object insert and object another word document Excel اس میں کوئی اور word document بھی آپ insert کر سکتے ہیں word کی فائل ہے وہ بھی insert کر سکتے ہیں اس کو operation کر سکتے ہیں جس طرح کا یہاں پہ table میں ہم نے دیکھا اس کے بعد symbol اگلا جو ہمارے پاس ہے symbol یہ ہے کہ مثال کے طرح ورڈ میں کوئی ایکویشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں یہ different قسم کے ہیں functional کے ہیں derivative کے ہیں اس کے بعد script کے ہیں radical کے ہیں تو سکتے اس کے بعد کچھ symbols ہوتے ہیں جو ہم بڑے استعمال کرتے ہیں جس طرح summation ہے یہ omega resistance کے لئے استعمال ہوتا ہے home symbol ہے پائے کا symbol ہے بیٹا کا symbol ہے تو یہ بھی آپ اس کا یہ symbol ہے یہ copyright کا symbol یہ یہ ہے ویسے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب اس more symbol میں مزید symbol بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سارے آپ کے سامنے symbol آگئی ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ اس میں symbol insert کر سکتے ہیں symbols میں equation ہے اور symbol equation میں ساری math والے فرمولاز ہوں گے symbols میں مختلف اور قسم کے symbol ہوں گے اور پھر text میں آپ دیکھ لئے text box add کر سکتے ہیں کوئی اور parts add کر سکتے ہیں word کو پھول 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 اس پہ لگا سکتے ہیں drop cap add کر سکتے ہیں signature line آپ کوئی خاص add کر سکتے ہیں date and time add کر سکتے ہیں head and footer میں header add add top footer end footer footer page number add links bookmarks add link link and file address here put up up and click then you go page and link link provide apps on line apps link link provide it can use illustration picture computer can insert line pictures search and shape shape insert insert chart art chart 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 line chart chart بھی چارٹ ہے آپ ان کو نزرٹ کر سکتے ہیں پھر ڈیٹا بھی آپ اپنی برزی ہی گٹا لیں گے اس ڈیٹا کے حساب سے آپ کا جو چارٹ ہے وہ موڈیفائی ہو جائے گا سکرین شارٹ میں آپ سکرین شارٹ پوٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے بار ٹیبل میں آپ کو جیسے بتا ہے کہ آپ مختلف قسم کا ٹیبل آپ نے بنانا ہوتا ہے تو آپ اس میں مختلف قسم کا ٹیبل یہاں پہ جس طرح کی آپ کی ریکوئرمنٹ ہے تو آپ اس طرح کا ٹیبل آپ اس میں بنا سکتے ہیں پھر اس میں مزید بھی فنکشنلٹیز آگے ہیں کہ آپ اس ٹیبل کو آگے جا کے پھر سپلٹ کرتے ہیں بہت سارے اور بھی چھوٹے موڑے فیچرز ہیں کہ کس طرح کی سپلٹنگ ہے لیکن وہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں وہ مقصد نہیں ہے میرا آپ کو کرانا وہ اتنی زیادہ ون پیپر کے والے سے ضرور نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا یہ پہلا جو رو تھی اس کو میں نے مزید سپلٹ کر دیا یہ ایس پر یہ رکارمنٹ چینج ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو بیسک آئیڈیا ہو اس کے بعد یہ کور پیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے پیرے پیرے کور پیج آپ لگا سکتے ہیں بلینک پیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں پیج بریک کرنا ہو تو پیج بریک آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے انزرٹ ٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اب ذرا مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے انزرٹ ٹیپ میں سے تو وہ مجھے بتا دے پھر ہم اگلی ڈیپ پہ چلتے ہیں ہاں جی کسی کا کوئی سوال ہے چیزیں آپ کو یہ انزرٹ کی ساری سمجھ میں آگئی ہیں ہاں جی سیر پوچھیں سیر یہ مجھ سے تھوڑا سا میس ہو گیا تھا آپ نے بتایا جو ہائپر لنک ہوتا ہے اس کی شوٹ کی ہوتی ہے وہ کنٹرول پلس کیا کنٹرول پلس کی کنٹرول پلس کی اس کے اوپر آپ جائیں گے نا تو آپ کو یہ شو بھی ہوگی ہے کنٹرول پلس کی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی شوٹ کی جن کی بھی نظر شو ہو رہی ہے تو آپ لازم ہی اس کو لکھنا ہے اپنے پاس نوڑ کرنا یہ پیپر میں پوچھتے ہیں وہ ہاں جی باقی سا بتائیں سب کو کلیر ہو گیا یہ یہ جو آپ کو میں بتایا ہے نا یہ سمجھنے سننے سے زیادہ کرنے والی چیزیں ہیں آپ اس کو پیکٹیکلی کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے میرا مقصد ہے آپ کو ایک وے بتانا اس وے پہ آپ چلیں گے اس پہ تھوڑا یہ تھوڑا رگریس پروسس ہے تھوڑا پین فول بھی ہے لیکن آپ اس پہ گزر کے ہی آپ کو چیزیں سمجھ میں ہیں گے یہ ہوای باتیں تو ہیں نہیں کہ میں آپ کو کہوں یہ اس آپ کو جنگی بھر نہیں بولے گا کہ کہاں سے پیکچر میں نے ایڈ کی ہے کلیر ہوئی سب کو سب کو کلیر کسی کو کسی کو کسی ہاں جی کیز کے ساتھ ہم نے اور کیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اور یہ پتا ہو کہ اس فیچر سے کس طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں بس کیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اگر آپ سے پوچھے کہ پیج نمبر آپ کیسے ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ پیج نمبر ہوتا کہاں پہ تو انسر ٹیب میں ہوتا ہے اور پیج نمبر آپ کو بس آئیڈیا ہو کی چیز ہے کیا وہ اتنی جا کے اندر جا کے چیزیں نہیں پوچھتا بیسک بیسک ہی وہ پوچھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بس اور ایک سینٹریوز میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے خاص طور پر یہ جو کلیریکل جوابز ہوتی ہیں اس میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایم ایس ورڈ جو اینا وہ اس کلیر جی اب ہم آگے چلتے ہیں تو انسر ٹیب ہم نے دیکھ لی ہے اب اگلی جو ٹیب ہماری اس پر ہم چلتے ہیں جی ہماری جو نیکس ٹیب ہے وہ ہے ڈیزائن ٹیب اب ڈیزائن ٹیب میں کیا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈیزائن کچھ ہوگا اس طرح کا کوئی چیز ہم ڈیزائن کر رہے ہوں گے اس کو ذرا دیکھتے ہیں اب ڈیزائن ٹیب میں آ جاتے ہیں میں اپنے ٹیکسٹ پہ جاؤں ہوں پہلے تو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرو تاکہ ہم اس پر آپریشنز کار سکے نا ہنگیا ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ ہے ڈیزائن ٹیب میں دیکھیں تو ڈیزائن ٹیب کے اندر ہے جناب سب سے پہلے تھیمز تھیمز ایک گروپ ہے اس کے بعد ڈاکیومنٹ فارمیٹنگ ایک گروپ ہے اس کے بعد کلڈرز ہے فونس ہے پیج بیگ گرمد ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں تھیمز کیا ہوتے ہیں تھیمز آپ کے جس طرح آپ کے موبیل فون میں تھیمز ہوتے ہیں اب کسی بھی پیج کا یہاں پہ تھیمز آپ سیلیکٹ کر لیں گے وہ تھیم آپ کا یہاں پہ آپ کے اس پیج کا وہ تھیم فال ہو جائے ٹیک ہے تو اس میں وہ والد جو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ کے سامنے وہاں پہ شو ہو جاتا ہے عام طور پر اس میں تھیمز کا اتنا خاص کو استعمال نہیں ہے ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ تھیم ہوتا کیا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ اس تھیم میں اس کا جو ٹیکسٹ کا جو کلر ہے یہ تھوڑا اس کا رنگ ہے وہ بدل یہ ہے تو آپ اگر اس کی تھیم چینج کریں گے دیکھیں نا آپ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ٹیک ہے نا ہر تھیم کا اپنی ایک جو ہے نا وہ جو لینگویج سٹائل ہے اپنے اس کا کلر بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں تو وہ اس حساب سے ہے ٹیک ہے نا بھی ہیں یہ سرکٹ تھیم اور یہ تھیم وہ تھیم نام رکھنے کی یاد لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہاں کو پتہ ہو کہ آپ تھیمز یہاں پیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے ڈاکومنٹ فارمیٹنگ ڈاکومنٹ فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ فارمیٹنگ جب آپ اس کو آپ چینج کریں گے نا تو آپ کا ڈاکومنٹ کی جو الائنمنٹ ہے وہ چینج ہو جائیں گی کچھ لیٹرز کیپیٹل ہو جائیں گے کچھ سمال ہو جائیں گے ذرا دیکھتے جائیں تو یہ ڈاکومنٹ فارمیٹنگ ہوتی ہے ٹیک ہے اس اس میں ٹائٹل کسی میں اوپر ہے پھر اس کے بعد ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے کسی میں ٹائٹل سینٹر پہ ہے اور پھر جناب ہیڈنگ آ جاتی ہیں تو یہ آپ کی فارمیٹنگ ہی ہوتی ہے فارمیٹنگ میں آپ کا ٹیکسٹ آگے پیچھے ہیڈنگ جی بنتی ہے بس آپ کو پتہ ہو کہ ڈاکومنٹ فارمیٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کا ٹیکسٹ کی جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے بس باقی آپ ان کو کر کے محلولی دیکھ لیں اس میں اتنی اہم چیز کوئی نہیں ہے اس کے آگے آ جاتا ہے کلر اب یہ کلر کیا ہے یہ کلر جو ہے نا یہ اگر آپ اس کلر کو چینج کریں گے تو یہ آپ کے پیج کی اوپرال کلر کو ظاہر کرتا ہے آپ یہاں پر مثالکتور پر ریڈ کر دیں نا جو بائی ڈیفالل آپ کچھ بھی اس میں پٹ اپ کریں گے تو اس کا کلر ہوئی ہوگا اب یہ جوگرفی کے میں نے فولڈہ ڈالا ہے اس کا کلر ہوئی ہے اس کا کلر ہوئی ہے اس کا color میں change کروں گا تو ٹھیک ہے لیکن by default جو بھی آپ insert کریں گے illustration add کریں گے دیکھیں آپ کی picture بن گئی سارے اسی color میں چلی گئی اب یہاں پہ اس کا color آپ change کریں گے دیکھیں change کرتا ہوں تو آپ کے وہ color ساری change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے color یہ کیا ہے یہ آپ کا overall جو اس کے اندر illustrations ہیں pictures ہیں جو کچھ ہے اس کا color کو یہ زیاد کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی shot کی کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے یہ theme color ہے اس کی theme میں وہ color آپ add کرتے ہیں اس کے بعد یہ font ہے فونٹ اگر آپ change کرنا چاہے تو آپ اس کی پوری جو وہ ہے اس کی آپ font change کر سکتے ہیں آپ اس کو سارے text کو select کر کے وہاں font سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو font یہ وہاں بھی یہی ہے calivary ہے aerial ہے corbel ہے gandra ہے ٹھیک ہے تو یہی ہے office وہی same وہی چیز ہے اس کے بعد paragraph spacing paragraph spacing یہ ہوتی ہے کہ دو paragraph کے درمیان میں کتنی space ہو ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھیں no paragraph space تو space نہیں ہوگی compact میں کیا ہوگی کہ paragraph میں spaces کام ہوگی tight میں ٹھیک ہے اور اس میں open میں تھوڑا سا open ہو جائے گا line spacing زیادہ ہو جائے گی relaxed میں جو نا وہ اور زیادہ ہو جائے گی جب آپ دیکھیں نا اس میں فرق محسوس کر رہے ہوں double میں بہت زیادہ اس میں space آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ paragraph کی جو spacing ہے اس کو ذرکت ہے اسی طرح کی spacing ہم نے line line spacing میں بھی دیکھی لائنس کے آپس میں جو space ہیں گیا تو اگر آپ اس کو paragraph spacing پر کریں گے تو وہ پوری آپ کی paragraph پہ ہی وہ چیز apply ہوتی ہے اس کے بعد effects ہیں effects کہیں یہ آپ کے جتنے بھی آپ کی illustrations ہیں ان کے اوپر effects ڈالنے کے لیے آپ اس میں مختلف قسم effect ڈالیں گے تو یہ اس کے different قسم کے effects آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس آج کوئی important چیز نہیں ہے بس آپ کو یہ idea ہو اس کے بعد اہم جو ترین جو اس میں چیز ہے وہ ہے page background کہ آپ کا جو page ہے اس کا background کیسا ہوگی یہ بہت ہے میں ایک سر paper میں پوچھتے ہیں سب سے پہلے پہلے ہے watermark اب آپ کو پتا ہوں کہ watermark ہوتا ہے watermark یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو page ہے نا اس page کے نیچے کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے جس کو آپ change نہیں کر سکتے لیکن وہ ہر page کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں watermark مثال کے طور پر آپ نے ایک سر paper دیا ہوں گے board کے امدیانات کے یا different قسم کے اس کے background میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے school کا نام ہو سکتا ہے یا do not copy یا confidential یا اس کے background میں اس کو watermark کہتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک watermark نام نا یہاں put کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ watermark دیکھیں no watermark ہے یہاں پہ آپ text بھی watermark میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ picture بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں watermark میں لکھتا ہوں text جس طرح کی میں نے آپ کو اپنی وہ outline شیئر کی تھی نا تو اس کے background میں آپ کو نیازی academy لکھا ہوا نظر آیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو کلک کرتا ہوں اب دیکھیں apply اب جب میں اس کو apply کروں گا تو پھر کیا ہوگا ابھی آپ ذرا document کو دیکھیں اس document کے آپ کو background میں help call نیازی academy نظر آ رہے ہیں اب یہ ہر page پہ نا یہ آپ کا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا اس کو آپ change نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر text جو بھی text ہوگا یہ اس کے اوپر آتا جائے گا آپ اس کو change نہیں کر سکے یہ اس کے background میں کہ آپ سمجھیں اس کی تہہ میں ایک ہم نے چیز نصب کی ہے تو یہ آپ کا water mark یہ text بھی ہو سکتا ہے یہ picture بھی ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ کوئی جا کے picture لگا لیں مثال کے طور پر آپ جائیں یہاں پہ کوئی picture select کر لیں آپ online search بھی کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کا مثال کے طور پر 1973 constitution parts ٹھیک ہے آپ اس کو apply کر لیں گے تو آپ کی یہ background میں وہ picture اب آ جائے گی اب یہاں دیکھیں کہ آپ کو باریک سی باریک سی تصویر نظر آ رہی ہوگی پیچھے یہ جو ہے نا constitution کے parts کا کچھ لکھا ہوا ہوگا provisions کا ہر page میں آپ کو یہ نظر آئے گی تو آپ picture بھی اس میں add کر سکتے ہیں water mark میں اور آپ text بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوتا ہے آپ کا water mark اس کے بعد کیا ہے page color page کا color overall کیا ہے آپ اس کو change کر کے جو بھی رکھنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے پورے color of the page ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ color دے دی اکثر یہ assignments میں آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ دیکھیں آپ آپ کا text اس میں سے different ہے باقی جو خالی جگہ ہے text کے علاوہ ہے اس کا color ہوئی ہوگا یہ page کا color ہوتا ہے اس کے بعد next جو ہے وہ کیا ہے page borders پہلے ہم نے جو border دیکھے تھے وہ text کے borders ہیں اب یہ page کے borders ہیں اب page کا جس طرح آپ نے border draw کرنا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں میں نے خصمے سے select کیا اب دیکھیں shadow ہے 3D ہے custom ہے جس طرح کا اب یہ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کا background آپ کے pages میں آگیا اب یہ ہر page کیلئے ہوگا تو ذرا background آ جاتا ہے آپ کا یہ pages کا border آ جاتا ہے تو تھوڑا سا decent بن جاتا ہے نا آپ کا document تو اس کا پرپزی ہے تو page borders میں تو یہ background جو page background ہے یہ تینوں features بڑے ضروری ہیں page borders page کا color اور water mark اس کے بعد یہ اتنی important نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے تو اب ذرا مجھے بتا دیں سب کو یہ جو design tab یہ آپ کو clear ہو گئی ہے اب جو آگے والی tabs ہیں وہ چھوڑی آسان ہیں اور اس میں features بھی کام ہیں آجی سب مجھے بتائیں clear ہو گئے سب کو نہیں تو نہیں آگی سب کو بتائیں یہ نہ ہو کہ مجھے خراتوں کی آواز آیا بھی آجی انٹرسٹنگ ہے یہ پڑا انٹرسٹنگ ہے آپ اس کو جب practical کریں گے تو پھر آپ زیادہ اس میں سے fascinate ہوں گے اور یہ ہے سارا practical آپ اس کو خود آپ نے کرنا ہے ابھی تک آپ نے word کے جو ہے نا کیسے تیاری کریں جی اس کی computer کی یہ مجھے کوئی document دے دیں میں اس کو یاد کر لوں آپ مجھے بتاؤ اللہ کے بندوں کہ یہ یاد کرنے سے رٹا مارنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ پوری زندگی پڑھتے رو گے watermark 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 پھر اس کی key بھی اگر آپ اس کو یاد کرنی پڑ جائے گی نا تو آپ یاد کر لیں گے at least اس کو feeling تو آپ کو آئے گی نا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے اور مجھے پتا ہے watermark پھر آگیا ہوتا ہے پیسے تو بتائی نہیں ہے کیا تو تیاری کرنی ہے جی اب مجھے کہیں کہ ہم نے سارا تیاری کرنی ہے سار ہمیں notes بھیج دیں تو میں اس کے اگر آپ کو notes بھیج دوں word کے تو کیا notes پڑھ کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آجیں گی وہ تو آپ کے ذہن کے اوپر دماغ کے اوپر ظلم کرنی والی بات سار کیسے کریں جی سار وہ پی پی سی کی کتاب یاد کرنے تو یاد ہو جائے گی پی پی سی کی کتاب آپ کیسے یاد کریں گے جب اس کے پیچھے کوئی بریس ہی نہیں ہے کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے کوئی structure ہی نہیں ہے تو کیا سمجھنے میں آپ کو آئے گی ایک دفعہ آپ کتاب مکمل کریں گے دوسری دفعہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا سو دفعہ بھی آپ گھول کے بھی پی جائیں پھر بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا پھر کہتے ہیں ہمیں سوال یاد نہیں ہوتے یاد کیسے ہو جب آپ کو سار پیر کا اس کا پتہ نہیں ہے تو کیسے یاد ہو اب آپ کو کوئی بات structure والی foundation والی کچھ clear ہو رہی ہیں یہ باتیں آن جی structure وہ ضروری ہے تو پہلے پہلی کلاس میں آپ کو یہی بات کی تھی کہ اس session کے اندر آپ کو structure بنایا جائے گا اور یہ وہ structure ہے اس کے اوپر امارت آپ نے خود کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا نا اوکے جی ہم next step پہ چلتے ہیں آن جی بلکل base کے بغیر building بنانا ایسے ہی ہے لیکن ہم بنانا چاہتے ہیں ہمارے پاس آن جی اچھا جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی next ہماری جو tab ہے اس پہ چلتے ہیں وہ ہے ہماری پاس page layout shortcut کوئی نہیں ہے کام کرنا پڑتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہمارے پاس page layout page layout نام سے ظاہر ہے کہ اس میں page کا جو layout وہ دیکھا جائے گا ہم ذرا اس پہ چلتے ہیں اب اس میں اتنی زیادہ changing's کر دی ہیں document میں ستھرا سا کوئی اب دیکھیں page layout میں سب سے پہلے آتا ہے page setup آپ کا جو document کا ایک page ہے اس کو آپ نے setup کرنا ہے اس کے اندر کیا changing کرنی ہے پھر paragraph کا setup کے بارے میں ہے اور پھر arrange کے بارے میں ہے تو page setup میں کیا ہے page margins page margin کیا ہوتا ہے page margin یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی page جو آپ کا document کا نا آپ دیکھیں نا آپ اس document میں مثال کے طور پر ذرا دیکھیں تو میں اب یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس cursor سے لے کر اس کی جو boundary ہے اس تک page تو خالی ہے نا اس پہ میں کیوں نہیں لکھ سکتا یہاں میں نہیں لکھ سکتا نیچے میں نہیں لکھ سکتا right side میں نہیں لکھ سکتا اوپر نہیں لکھ سکتا اس کو کہتے ہیں page margin یہ page margin اس کو کہتے ہیں یہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے اگر یہ نہ ہونا تو جب آپ pages کو جب آپ print کرتے ہیں اس کو آپ جب ایک book کی صورت ملے کر آتے ہیں نا ٹھیک ہے جب اس کو bind کریں گے تو آپ کا بہت سارا text waste ہو جاتا ہے آپ کا جو تو یہ ایک issue ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ جو ہے نا margins رکھی جاتے ہیں تو margins کی کونسی types ہیں پتا چل گئی left margin یہاں پہ جو margin ہوگا right margin یہاں پہ جو margin ہوگا bottom margin یہاں margin ہوگا top margin اب یہاں پہ آپ margin کو set کرتے ہیں تو normal margin میں کیا ہوتا ہے کہ top 1 inch left 1 inch bottom 1 inch right 1 inch narrow میں کیا ہوتا ہے narrow margin میں دیکھنا narrow ہو جاتا ہے تھوڑا سا margin کم ہو جاتا ہے top 0.5 چھوڑے گا صرف left پہ 0.5 bottom پہ 0.5 اور right پہ پھر moderate margin moderate ہوگا wide میں بہت زیادہ margin چھوڑا ہوگا mirror margin بھی ہے office margin بھی ہے office 2003 default ٹھیک ہے تو یہ different قسم کے margins آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے عام طور پہ جو margin عام طور پہ جو یہ تو چار قسم کے margin ہیں لیکن ہمارا جو زیادہ focus ہوتا ہے margin پہ وہ ہوتا ہے top اور left کیونکہ ہم انگلیش جب type کرتے ہیں تو left ہمارے پاس بڑا important ہوتا ہے اور اس کے بعد جو top ہے top ہوتا ہے وہ بڑا important ہوتا ہے تو ان دو کو نیچے تو ہماری یہاں پہ کوئی binding نہیں ہوتی نا اس طرف بھی ہماری binding نہیں ہوتی ہماری binding تو left side پہ یہ ہوتی ہے نا تو آپ کا top miss نہ ہو اور آپ کا یہ جو left خاص طور پہ left یہ نہ ہو تو top left margin کو زیادہ ہم prioritize کرتے ہیں باقی آپ اس کو چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں اب یہ آپ اس کو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو wide کر دوں آپ دیکھیں نا یہ wide margin جیسے کیا ہے تو یہ آگے چلا گیا اب آپ click جب میں کروں گا نا اب میں مثال کو یہاں click کرتا ہوں آپ دیکھیں اب یہ اس کو پہلے تو یہاں پہ تھا تو اب یہ یہاں چلا گیا تو یہ دیکھیں نا margin wide ہو گیا اب آپ چاہ کے بھی یہاں نہیں لگ سکتے تو یہ اس کے margin کیا رہی ہے اس کو margins کہتے ہیں margin کتنے قسم کے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کو مزید آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہے orientation اب یہ very important ہے orientation کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ document print کرنے کے لئے جاتے ہیں تو دو قسم کی page orientation ہوتی ہے ایک ہوتا ہے page آپ کا سیدھا page لمبا page اور ایک ہوتا ہے لیٹا ہوا page یہ دو قسم کی orientation ہوتی ہیں ٹھیک ہے orientation orientation ایک ہے جس کم کہتے ہیں لمبا page جس کم کہتے ہیں portrait لینڈسکیپ لیٹا ہوا ٹھیک ہے کچھ ایسے documents ہوتے ہیں جو آپ زیادہ بہتر طریقے سے portrait میں ہی آپ اس کو understand کرتے ہیں جس طرح reports ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں لیکن کچھ tables ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ particulars آپ کے ہوتے ہیں اس میں آپ کی جو length ہے وہ کم چاہیے ہوتی زیادہ صحیح ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا portrait یہ جو landscape وہ زیادہ valid ہے جس طرح آپ اپنا cnac دیکھ رہے نا تو cnac کا جو print ہے یہ کس میں ہے آپ اس کو غور کر تو یہ آپ کا landscape میں ہے portrait میں نہیں ہے تو یہ page کی orientation ہے portrait اور landscape آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں آپ landscape کریں گے تو دیکھیں آپ کا page landscape میں چلا گیا میں اس کو zoom مل کروں اب آپ دیکھیں اس page کو آپ دیکھیں اب یہ اس کی width سے زیادہ ہے length کام ہے ٹھیک ہے تو یہ page orientation ہے paper میں پوچھ ہوتا ہے کتنے قسم کی ہیں کون سی کون سی ہیں تو آپ بھی پتہ چل گئے اور کہاں سے ہوتے اس کے بعد اگلی جو page کا size جب آپ print کرنے کی جاتے ہیں تو اکثر وہاں پہ different قسم کی pages ہوتے پیجز کی length اور width کے حساب سے ایک page ہے جو length 8.5 ہے اور width 11 ہے پھر letter small ہے پھر table ہے پھر legal page ہے legal page عام طور پہ کہتے ہیں زیادہ لمبا page ہوتا ہے اس کے بعد A4 page زیادہ تار جو آپ assignment میں small کرتے ہیں تو A4 page ہوتا ہے colleges میں schools میں officially بھی small ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ different قسم کے بنا بنا دیا جائیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں اب یہ one column ہے یہ two میں کروں گا تو two میں ہو جائے گا اب دیکھیں یہ ایک تیکسٹ کے دو column بن گئے ٹھیک ہے میں اس کو three میں کروں گا تو three column بن جائیں گے آپ نے اس جائیں گے تو یہ cursor یہاں پہ آنا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں آرہا وہ گھم رہے اس کے بعد آپ یہاں سے آگی جائیں گے تو وہ وہ یہ پہ آئے گا تو تین columns بن لی اس نے پیج کو ڈیوائیڈ کر دی تو یہ آپ کی یہاں پہ columns آپ ایڈ کر سکتے ہیں خاص قسم کسیم کسیم ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پیج پیج بریق ہوتی ہے اور ایک اس میں ہوتی ہے لائن بریق ہوتی ہے لائن بریق تو آپ پتہ ہے جب آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی جو بریق ہوتی ہے وہ لائن بریق ہوتی ہے پیج بریق یہ ہوتا ہے پہلے بھی بھی جس سوچ مثال تو یہاں پہ پیج چاہتے ہیں یہ ترمی اس پوائنٹ پہ پیج یہ ختم ہو گیا اور آپ نیکس پیج پیج چلے گئے تو یہ ہوتا ہے پیج بریق ٹھیک ہو گیا اب جب دیکھیں نا اب آپ چاہ کے بھی یہاں پہ دریمیان میں نہیں لکھ پا رہے ہے آپ کو لکھنا چاہیئے تھا نا مثال کے طور پہ میں جب پیج بریق میں نے اپلائی نہیں کیا تھا اب دیکھیں اب تو میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں یہاں لکھ سکتا ہوں لیکن جب آپ پیج بریق اپلائی کر دی ہوتا پھر آپ پیج بریق ہو گیا پھر آپ اس کے آگے نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہو گیا پیج بریق شارٹ کی بھی ہے کنٹرول پلاس کیا تھا انٹر یہ بھی آپ لکھ لیں کنٹرول پلاس انٹر اس سکشن بریق بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکشن بریق میں دیفنڈ کسم کے سکشن بریق ہوتے ہیں وہ اتنے امپورٹن نہیں ہے آپ کو بس نہ پتہ ہو اس کے بعد نیکس پیج کنٹین لائن نبر ایڈ کنی تو آپ لائن نبر پیج کے ساب سے پہلی لائن کیا نبر ہوگا دوسری پیج کا نبر ہوگا تو آپ اس کے بعد کیا ہے یہ اکثر پیپروں میں پوچھا ہوتا ہے ہائی فر نیشن کیا ہائی فر نیشن یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھ میں میں یہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا ایک ورڈ ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسمبلی ہے اب دیکھیں اگر یہ پورا نہیں آیا اس نے کیا اس کو آگے لے کی چلا گیا یہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا لیکن اگر آپ ہائی فر نیشن آپ اس کو اوپن کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے جس رائم رائٹ اپس میں لکھتے ہیں کہ وہ آدھا پیج جتنا ورڈ یہاں پہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ آجائے گا اس کے اور یہاں پہ ایک سائن آگیا آپ کا ہائی فن کا تو یہ ہائی فر نیشن ہی ہوتی ہے اور اس کا سیمبل بھی اگر آپ دیکھیں اوپر اے کے بعد ہائی فر نیچے چل گیا نیچے لکھا بھی ہے when a word runs out of the room word normally moves it down to the next line when you turn it on hyphenation the word hyphenates it instead just like you see in the books or the magazines hyphenation helps create more uniform spacing and saves space in your document تو یہ زیادہ uniformity لے کر آتی ہے کہ اگر آپ نیچے سارا سارا word نیچے آ جائے گا تو یہ جگہ تھوڑی سی بچے جاتی ہے تھوڑا بھدہ لگتا ہے تو اس چیز کو ختم کنے کیلئے hyphenation کا ٹھون اس مانگ جاتا ہے تو pay setup میں ہم نے margin دیکھ لیا orientation size دیکھ columns دیکھ لیا breaks line break hyphenation دیکھ لی اس کے بعد پیراگراف پیراگراف کی سیٹنگ indentation ہے یہ وہ ہے اب یہ دیکھیں آپ اس پیراگراف میں left indent کو بڑھائیں گے نا تو یہ وہ indentation ہی ہے آپ left کی طرف بڑھتا جائے گا ابھی دیکھیں یہ left بڑھتا جائے گا تو آپ indent بڑھتا گیا جس طرح آپ نے indent set کیا تھا یہ ایک command ہے جو ہم نے پہلے کر چکے رائٹ میں رائٹ بڑھائیں گے تو رائٹ وہاں سے پیچھ ہٹتا جائے گا below میں کیا ہو جائے کہ پیراگراف وہ نیچے ہوتا جائے گا آفٹر میں آفٹر والا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آگے چلا جائے گا تو یہ پیراگراف کے والے سے ہم اس کو یہاں سے بھی کر رہے تھے ایک ہی بات اس کے بات کیا ہے arrange arrange میں یہ وقت پیجز کو arrange کرنے کیلئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ پیجز کو آگے پیچھے کرنا ہو چینجنگز کرنی ہو تو یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں داکومنٹ متنی زیادہ settings apply کی ہوئی ہیں تو اس کو allow بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اتنے important نہیں ہے یہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ documents کی arrangement جو ہے اس کو آگے بچے کرنے میں استعمال ہوتا ہے بس باقی ضروری نہیں ہے یہاں سے arrange کر یہ گروپ ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بتا رہا رہا کہ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کم استعمال ہوتی ہے بہت باقی آپ خود اس کے ساتھ جب آپ اس کو کھیلیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ میں آگی ہم آگلی ٹیپ پہ چلتے ہیں آج ہم نے ختم کرنا ہے اس کو پھر ہم نے دوسرے کرنا ہے اچھا اب اس کے وقت یہ references اگر آپ سے کسی نے master's کی ایم فل کی ہوئی تو بی ایس میں بھی کرا جاتی آپ research کرتے ہیں تو research میں جو references ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں تو references آپ نے کیسے دینے ہے تو اس کا یہ جو طریقہ آپ اس کے دیکھ نا یہ پہ table of contents آپ کے یہ پہ سیلیکٹ نہیں کر رہا ویسے اس پہ کلک کریں کہ table of contents کا پوری آجاتی ہے پھرست آجاتی ہے آپ اس میں اپنے entries add کرتے جاتے میں یہاں سے کوئی new page add کرتا ہوں تا کہ ہم اس پہ open working بلینک page میں add کیا ہم نے اتنی زیادہ اس queue پر کر لیا کہ آپ بہت سی 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 ٹھیکٹنگ ہم اس میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہو ہے تو یہ سی ٹھیکٹنگ کا آپس میں کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا تو کدھر گیا تھا ریفرنس تو ریفرنس میں table of contents میں ڈالتے ہیں table of contents میں ایک title ہوتا ہے اس کے نیچے ایک heading دوسری heading جو ایک document شروع ہوتا ہے اس کے پہلے table of contents ہوتی ہیں اس کے نام پھر آگے اس کا page number شروع میں ایک outline بنا دیں تو یہ table of contents میں ہوتا ہے اس کے بعد کوئی ایک ایک ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو اپ ایڈ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ ٹیبل اس کے ساتھ کوئی اپ ڈیٹ کرنا ہو تو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ وہ ہے foot notes اکثر ہوتا ہے اور اس کے end پہ کچھ notes ہوتا ہے امسال کے طور پر یہاں پہ کوئی ایسی statement لکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ star بنا ہوتا ہے اب star کا مطلب کیا ہے وہ یہاں بتانا مقصد نہیں ہوتا اترکہ ونیچے star کا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ اس کو foot note کہتے foot notes اور end بھی ہوتا ہے یہ foot پہ آپ اس page کے end پہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہتے ہیں note اس وجہ سے کہ اس کے چھوٹی سی ایک تحریر ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں foot note add کرنا نا اب اس کے دو طریقے ہوتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو start بنانے لیکن start بنانے والا جو time تھا وہ پرانے version میں تھا اس میں نہیں ہے جو version ہے word اس میں ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ foot note add کرنا نا تو وہاں پہ فوٹ note ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے foot note اس کے نیچے آپ کا وہ ہی آپ کی tab آپ کے نیچے آجے گی اب کیا ہے میں اگر اس کو غور کروں نہ میں ایک اور document کھولتا ہوں کیونکہ یہ گڑ مٹ ہوگی زیادہ میں ایک اور document کھولتا ہوں اور پھر ہم اس میں جا کے نا اس میں کر کے بتات ایک میر ڈھول کریں میں نیچے document کھولتا ہوں ممت ہلا آجے تو خند یہ کو ٹیکس نہیں جائی تو اس میں پھر نیک ٹیکسٹ نہیں ہوتا اچھا تو یہ جناب میں دوسرا ڈاکمنٹ میں نے بول لیا ہے ہاں جی اب جب مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ڈاکمنٹ شو ہو رہے ہیں ہاں جی بتائیے کہ ڈاکمنٹ سب کو ویزیبل ہے نا یہ ورڈ ڈاکمنٹ جو آپ کی کھول ہے میں نے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس پہ وہ جو کام کرے تھے وہ کرتے ہیں تو اس میں ہم جا رہے تھے کہاں پہ تھے ہم ریفرنسز میں ریفرنسز میں دوبارہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیسے آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں ریفرنسز میں ایڈ یہاں پہ آپ نے کیا فوٹ نوٹ فوٹ نوٹ کی اشار کی آپ کو بتاؤنی چاہیے اب فوٹ نوٹ میں کیا کریں گے آپ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو نام ہے اس کے ساتھ میں نے کوئی فوٹ نوٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ footnote آگیا ہے دیکھیں نا one آگیا اب one کا مطلب کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے one کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب person ہے جو بھی ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی research اگر آپ article اگر آپ نے پڑھا ہونا تو اس کے ساتھ یہ one two three four five six ہوتے ہیں یعنی آپ نے جو certain text کو copy کیا ہے تو اس کا آپ reference دیتے ہیں اس reference میں آپ one two three ایسے کرتے جاتے ہیں اور نیچے آپ کے اسی page کے end پہ اسی page کے end پہ آپ کے جنب وہ آتے جاتے ہیں ہاں جی books میں بھی ہوتا ہے بلکل books میں ہوتا ہے research papers میں ہر جگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو footnotes کہتے ہیں footnotes میں یہ ہے کہ آپ کی اسی page کے end پہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اس کو footnote کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ اب اس پہ دیکھیں یہ تو ہے footnote ایک ہوتا ہے endnote endnote آپ کا end of the document ہوتا ہے ان دونوں کی شارکی آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ نے اس کو لازمی یاد رکھنا ہے alt plus control plus f ہے اور وہ کیا ہے endnote کا alt plus control plus d ہے اب endnote میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا end پہ ایک note آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس حال کا طور پہ یہ document ہے نا میں اس سارے کو remove کرتا ہوں اب یہ میں ہو گیا اب endnote میں کیا ہو گیا endnote جب اس میں میں endnote پہ کروں گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو text ہے نا شارکیٹس اس کے سامنے نظر آ رہی تھی نا دیکھیں نا یہ شارکیٹس میں بتا دیتا ہوں شارکیٹس کدھر لی ہے footnote کی ہے alt plus control plus f note کر لیں footnote کی ہے alt plus control plus f اور endnote کی کیا ہے alt plus control plus d اب جیسے میں دیکھیں نا endnote پہ کلک کیا ہے تو خود end پہ چلا گیا ہے آپ کا document کا جو end ہوگا نا تو یہ page بھی ایک ہی ہے ویسے جتنے بھی pages ہو اس document کے end پہ یہاں پہ آپ کا endnote آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے لیے کوئی number شمبر اس کے ساتھ آسان نہیں ہوتا کہ یہ number ہے وہ number ہے یہ اس کے ساتھ ویسے آ جاتا ہے اس کے بعد جناب show notes ہیں اگر آپ اس پر show notes پہ کریں گے تو جو notes آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہا کیا کیا آپ کے notes ہیں اس کے بعد یہ تو ہیں foot notes یہ table of contents یہ آپ ایڈ کر دی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے یہ جناب citation اب citation اور bibliography میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ جو citations ہوتی ہیں نا آپ references دیتے ہیں ان کی different قسم کے styles ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں style کو select کرتے ہیں مثال کے طور پر APA style ہے APA American کوئی style ہے ٹھیک ہے American professor اس طرح کا نام ہے اسی طرح کا IEEE style ہے Harvard style ہے یہ different قسم کے style ہے references دینے کی ہوتے ہیں یہ research میں آپ نے definitely پڑا ہوگا تو آپ جو بھی آپ سب سے پہل تو آپ اس style کو select کریں گے اس کے بعد citation ہوتی ہے آپ اس citation کو insert کرتے ہیں آپ اس کا source set کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کوئی آتھر کا آپ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی report کس طرح کہ یہ کہ report ہے book ہے کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں book سے میں اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس آتھر کا نام کیا آپ کہتے ہیں اس آتھر کا نام یعنی وہ street fund ہے اس کے بعد آپ نے article اٹھا ہے اس کا title کیا ہے تو اس کا title جناب ہے مثال کے طور پر kite flying اس کے air کونس ہے آپ کہتے ہیں اس کا air جناب ہے دوہزار چھو پچیس میں publish ہوئے city کدھر publish ہوئے تو یہ لنڈن میں publish ہوئے publisher کونسا تھا یعنی اس کا research general تھا وہ کونسا تھا تو اس research general کا نام تھا Campbell مثال ٹھیک ہے اب آپ اس پہ جب اس کو click کریں گے تو آپ کی یہ citation add ہوگی اب یہ دیکھیں یہ citation یہاں پہ add ہوگی اب یہ citation آپ کی یہاں پہ add ہوگی یہ one اگر آپ اس کو triple style میں ایسے one لکھتے ہیں اگر آپ اس کو APA میں کریں گے تو APA میں اس طرح show ہوتی اس کا style ہوتا ہے APA style میں وہ آپ کے اثر کا نام ہوتا ہے یہ جب آپ style add کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد bibliography ہوتی ہے bibliography کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو آپ نے references add کی end of the document وہ bibliography بن جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی full address کیا ہے وہ اس میں آپ کے سامنے show ہو جاتا ہے bibliography آپ دیکھیں different قسم کی ہے وہ دیئے ہوئے اگر آپ click کریں گے تو دیکھیں یہ bibliography میں میں جو لکھا تھا یہ جو reference تھا bibliography میں strip fund 2025 اس type میں آگیا جس type میں یہاں بھی لکھا تھا تو bibliography ہو سکتی ہے یہاں references میں بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ citations کو put کرتے جاتے وہ آپ document میں لکھتا جاتا ہے لکھتا جاتا ہے پھر end of the document جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہے کہ مجھے bibliography بنا دیں references کی بنا دیں جس کی بنا لیں work cited کی بنا لیں تو وہ ان تینوں کو الگ سے خود سے بنا دیتا ہے آپ اس میں insert بھی کر سکتے پنگوں میں پڑھنے کی ضرور نہیں اس کے بعد table of figures ہوتے ہیں آپ research میں کرتے ہیں کہ آپ مختلف قسم کا تصاویر استعمال کرتے ہیں اس میں figure one figure text یہ text وہ text یہ آپ add کر سکتے ہیں یہ different قسم پھر دیکھو نا picture آپ نے add کی ہوتی اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے table one figure one یہ سار تو یہ یہاں سے آپ اٹھ کر سکتے اس کے بعد کوئی entry mark کرنی ہو minus کرنی ہو plus کرنی ہو یہاں سے ہوتی ہے index number بھی یہاں سے ہوتا تو یہ سارا indexing captions اور citation یہ ساری research oriented ہی چیز ہیں اس کے بعد table of authorities ہیں یہ پھر اپنے کیا یاد رکھنے آپ کو پتا ریفرنس اس کے اندر table of contents ہوتا ہے end note ہوتا ہے foot note ہوتا کیا ہے references ڈالتے ہیں bibliography ہوتی ہے citation ہوتی ہے بس باقی اتنی زیادہ آپ اس میں پتا ہونے کی ضرور نہیں اور آپ سے پوچھ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی میں نے بس ایک دو چیزیں اور ہیں بس زیادہ نہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں جی آج اس سے جان چھڑاتے میلنگ میلنگ کیا ہے کہ آپ کا document ہے اس کو اب آپ نے میل کرنا ہے تو اس کا بھی میکنزم موجود ہے میلنگ میں اگر آپ دیکھیں کو envelope کی فارم میں میل ہوتا ہے label کی فارم میں میل ہوتا ہے میل مرج جیسے ہوتی ہے میل مرج کا پورا procedure ہے آپ میل مرج کو کہتے ہیں کس طرح میل کرنی آپ ایک letter کی صورت میں کریں گے تو اس letter کی فارم میں چلا گیا اس letter کی فارم میں چلا جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے آپ اس کو select کریں گے کس طرح پھر آپ select recipients میں آپ کس کو mail کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنی contacts کی email کے entries ڈالیں گے ٹھیک پھر کیا ہوگا کہ آپ سب سے پھر کس کس طرح کی آپ نے بھیج نہیں ہے letter لکھنا ہے یا message لکھنا ہے جس طرح ہے پھر یہاں participant select کی ہے پھر یہاں سے آپ participant کو edit کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی participant change کرنی ہے اس کے بعد اگر اگر آپ اس کو highlight کرنا ہے اس کے address book ہوتی ہے اگر آپ فنیشن merge جب کرتے ہیں تو آپ پوری email ہے document ہے جس address آپ نے جل لکھے جو اپنے emails لکھے اس address پہ آپ کی email پوری وہ خود بخود یہیں صحیح ہو آپ account اس کے ساتھ login وہ سے mail ہو جاتی ہے کوئی آپ نے یہاں سے email نہیں کرنی کوئی ضرور نہیں ہے آپ کوئی یہ پتہ ہو کہ mail merge جو ہے word کے اندر ہوتی ہے mailing tab میں ہوتی ہے اور اس کے اندر جناب آپ سب سے پہلے سیلیکٹ کرتے کہ کس کو envelope بنانا ہے آپ نے document بنانا ہے کس طرح کا بنانا ہے پھر آپ اس میں email address کس کو آپ نے بھیجنی ہے ان کے address لکھیں گے پھر اس میں greeting lines آپ mention کرنی یہ وہ کریں گے پورا اس کا procedure ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد greeting line ہے پھر کوئی اور note کوئی ہے وہ add کر پھر end پہ دیکھیں یہ ساری procedures ہیں اس کے بعد review آپ کر سکتے ہیں review کے بعد اس میں کوئی error ہے تو سب سے پہلی tab جو groups ہیں proofing language comments tracking changes compare protect and inc proofing میں کہ spelling and grammar شارٹ کی note کھلیں F7 جب اس پہ آپ کھلی کرتے ہیں تو آپ کھلی میں جہاں بھی spelling کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے لگ جاتے ہیں دیکھیں یہ spelling ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ گھل دی ہے تو جہاں کہیں بھی آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہ spelling and grammar آپ کی اس tool کے پورے document کی چیک ہو سکتی ہے آپ اس میں ignore کر سکتے ہیں ignore ral کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہاں سا سارے features ہیں تو spelling and grammar tool میں آپ کے document کی spelling اور grammar چیک ہوتی ہے اس کے بعد define tool ہے وہاں پہ definitions وہ چیک کرتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی definitions ہیں اس کے بعد سب سے اہم tool ہے وہ ہے یہ teceras tool teceras tool میں کیا ہوتا ہے کہ words ہیں آپ نے document تیار کی ہے اور آپ کہتے ہیں آپ vocabulary limited ہے اور آپ چاہتے ہیں vocabulary میں نئے words آپ کے add ورد use search search اس جگہ پہ استعمال آپ کرنا ہے آپ teceras tool میں ڈالتے ہیں آپ یہاں سے search کریں گے مثال کے طور پہ آپ کوئی word ہے teaching ہے مثال میں یہاں پہ جاتا ہوں teaching میں نے جب یہاں سے select کر کے search کیا تو آپ اس پہ دیکھیں اس کے send names آجاتے ہیں یہ education instruction coaching یہ سارے send them بھی آ جائیں گے آپ انٹرنیم بھی مل جائیں گے اور باقی یہ noun word جو کچھ ہے وہ بھی آپ اس شیفٹ پلس F7 یہ آپ کو پتاؤ نہیں چاہی شارٹ کی بہت important spelling and grammar کی F7 ہے اس کے بعد word count میں آپ پورے document کے words کتنے ہیں pages کتنے characters کتنے یہ سارے آپ گن کے بتا دے گا پروفنگ میں یہی کچھ اس کے بعد language میں اگر آپ نے ٹیکسٹ کو translate کرنا تو یہاں سے آپ translate کر سکتے ہیں ویسے بھی اللین بھی کر سکتے ہیں language میں آپ language پونس رکھنی ہے language کو آپ preference دینی ہے times new roman english ہے جو بھی آپ کمیٹ کرنا تو کمیٹ کر سکتے ہیں کمیٹ کمیٹ کو چینج کرنا چینج کر سکتے تو یہاں سے کمیٹ آسکتے ہیں اس کے بعد track changes ہی کچھ ہے tracking کے بعد یہ سمپل mark up یہ پھر اس میں جو آپ کی review کرتے ہیں اس کے پھر مزید اس کے اندر اس کی tracking ہوتی ہے کہ آپ کا کمپیر کرتے ہیں آپ پہلی جو آپ کا document تھا کوئی important نہیں ہے اس کے بعد protect یہ تھوڑا سے important ہے protect کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو document ہے وہ ہر کوئی نہ open کر سکے تو یہاں سے آپ restrictions آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی restrictions لگاتے ہیں کہ کس طرح کے restrictions لگانی ہیں یہاں پہ آپ اس کے password لگانی وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں اگر آپ دیکھو گا کچھ اس طرح کے documents ہوتے ہیں جو آپ access نہیں کر سکتے تو آپ document کو protect کر سکتے ہے اس میں جناب آپ مختلف قسم پیٹرن اگر آپ نے دراغ کرنا ہو اس طرح کا وائر کے اندر تو یہ inking آپ اس میں سے کر سکتے ہیں مرضی کا لگا سکتے ہیں اور اس طرح کے جو پیٹ والا کام آپ کرتے ہیں تو یہ آپ inking والا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ review کے اندر ہے proofing language comments tracking changes compare protect ink آپ کو یاد دکھنا ہے protect protect کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے document کو passport لگا کو کوئی کوپی نہ کا سکتے تو یہ بار سارے tool آپ یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ویب سائیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی document ایسے ہوتے ہیں جنہوں کو آپ کوپی کرنے کوشش کریں تو کوپی نہیں کھا سکتے تو وہ یہاں پہ آپ restriction دوتے ہیں اس کے سائننیم اینترنیم کو find out کہنے ورڈ کاؤنٹ ہے باقی ایسے ضرور نہیں ہے اس کے بعد اگلی جو اس کی کی ہے اس پر چلتے ہیں جس کی ٹیب ہے وہ ہے آخری ہماری ٹیب جس ہم کہتے ہیں view ایک ریویو ہے اور ایک ریویو ہے ریویو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے document تیار کیا تو اگر آپ دیکھیں آپ document میں views نظر آ ریویو نظر آ رہے read mode پہ کریں گے تو reading mode میں چلا جائے گا اس کے بعد print layout میں چلا جائے گا اس کے بعد یہ print layout ہے web layout کریں گے تو یہ website جس document show ہوتے ہیں اس میں چلا جائے گا اس کے بعد outline میں جائیں گے تو document outline type بن جائے گی اس کے بعد اگر آپ اور کون چار پانچ views ہیں پانچ views ہیں ان کا نام بھی پتہ ہونے چاہیے read mode print layout board web layout اور outline اور draft یہ چار کے سمکے آپ کے جو views ہیں یہ آپ idea ان کا ہونا چاہیے پانچ کے سمکے اکثر پیپر میں پوچھتا ہے کہ کتنے قسم پتہ چل گیا کتنے قسم ہیں آپ یہ ہیں پانچ قسم کے نام پتہ چل گئے اس کے بعد یہ ruler ہے ruler پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ اوپر ہنگنگ سار ہو آیا تھا نا آپ کا indent اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو show ہو گا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا اس کے بعد یہ ہے گریڈ لائن اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹ میں گریڈ لائن آ جائیں گی اگر نے کوئی کوئی اور arrange کرنی ہے پیجز کو آپ نے split کرنا ہے تو یہ سارا اس میں آ جائے اس کے بعد اس میں ایک اور فیچر ہے وہ ہے macros یہ ایک سر پیپر میں پوچھتے ہے میکروز اس کی شارٹ کی نوڈ کر لیں یہ ہے alt f8 اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص instruction دیتے ہیں ورڈ کو اور خاص ایک چھوٹا سا منی پروگرام ہوتا ہے آپ develop کرتے ہیں اور وہ document کے اندر وہ پرفارم کرتے مثال کے طور پر آپ ریٹ لکھ رہے ہیں آپ ٹائپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جب enter پریس کروں تو میرا cursor اگلی لین پر چھوڑ چھوڑ بہت ساری فنکشنل لیز آپ کو دیتی ہیں لیکن بہت ساری آپ کی خواہش ات پھر بھی unmet ہوں گی تو ان کے لئے پھر میکروز ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کا view کے اندر ہوتا ہے view کے اندر کیا ہے views کون کون سے ہیں یہ گریڈ ساری اس میں فوٹ نورڈ سٹائل کون سے ہیں یہ اس میں آتے ہیں پیج لیوٹ کے اندر پیج کی مارجن کیسے ہے اور انٹیشن کون سی ہے سائز کون سائے کون سائے پیج کی پیج پیج ہو جاتی ہے دیزائن میں آپ کی سارا پیج بارڈر پیج کلر وارٹر مارک سارے آجاتے ہیں انسرٹ بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہوم ڈیٹیل سے دیکھ چکے اب یہ ہماری آٹھ ٹیبز ہیں کہنے کو لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہوم انسرٹ اور پیج لیوٹ ہے یہ تین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان تینوں میں سے ایک سار سوال آتا ہے ان میں سے بہت میرا تو گلہ بھی خوش گئی یا شاہی ہے آن جی دو گھنٹے جواب لگتار بولیں گے نہ پھر آپ کو لگئے گا پتہ نو سے لے کر اب گیارہ تک دو گھنٹے لگتار نون سٹاپ بولیں گے تو پھر بیٹھ کے نکتہ چینی کرنی تو بڑی آسان ہوتی ہے وہ تو بندہ کہتا ہے یہ ہے وہ ہے بہت آسان ہے لیکن آن گراؤنڈ ڈلیور کرنا مشکل ہوتا ہے باقی میں نے اپنی حجت تمام کی ہے اب آپ کے اوپر ہے آپ ٹھیک ہے اور آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے اس کو پریکٹیکل جتنا کریں گے اتنا کریں گے اور جتنا آپ اگر آپ ایم ایس ورڈ اگر آپ نے کر لی ہے نا صحیح تیسے تو آپ کا ایم ایس پاور پوائنٹ بھی تمجھے تقریبا سکسٹی ٹھیک ہو گیا باقی آج کونسا دن ہے آج ہے مارا جمعہ جمعہ ہے تو کل تو ہم نے ختم کرنا تھا کمیوٹر کو لیکن چلیں کل کوشنر کریں گے دو جو ہمارے ایکسل اور پاور پوائنٹ اس کو کور کر لیں لیکن اگر نا کنکلوڈ کر سکے تو پھر کیا ہوگا کل کیا ہے کل ہاں کل فائیڈے نہیں کل فائیڈے میرے کل فائیڈے مرے کل فائیڈے ٹھیک ہے تو کل ہم کوشنر کریں گے اس کو میکسیمم کور کر لیں اگر نہ کر سکے تو پھر ہم ٹیوز دے پھر لے جائیں گے منڈے کو آپ کو انشاءاللہ ہوگا اور کو اس کا سلے پس آپ کو پتا ہی ہے کمپیوٹر جتنا کچھ پڑا ہے یہی اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہوگی باقی یہی کہوں گا پریکٹس کریں کوشش کریں محنت کریں جتنی کوشش کریں گے آپ اتنے ہی آپ سیکھیں گے باقی میری بیٹری لو گئی ہے شاجی ہیں مر پاس شاجی اقبال کو کہیں چائے بھیجوائے آئے 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 کیا کریں جی کیا کریں بس نہیں کل تو مشکل ہے اللہ خیر کریں نیکس ویڈیو انہ ویکنڈ پہ ملقات ہوگی شاجی آپ سے ریکارڈنگ آپ لیکچر لے لی ہے مطلب کلیر ہے اگر نیٹورک ایشو تھا تو چلے میں کوشش کروں گا خیر لیکن یہ کہ آپ اس کو نوٹ کیا کریں ریکارڈنگ نہ دینے کی کچھ وجوہات ہیں بہت سی وجوہات پہلے بھی آپ بتا چک ہوں کہ جب ریکارڈنگ میں گروپ شیئر کر دوں تو پھر کیا ہوتا پھر یقین کریں یہاں چار لوگ بھی کلاس میں نہیں آئیں گے شاید آپ بھی کہیں کہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے میں کیوں ہوں یہاں تو پھر چار لوگوں سے میں ایک ٹیچر کی موٹیویشن کیا ہے کہ خالی کمرے کو دنی لیکچر دے نا ہم ایک انٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے وہ چیز سمجھ میں آجاتی ہے آپ نے کوئی چیز سکپ کر دی ہے وہ کوئی ریمائنڈ کرا دیتا ہے تو وہ ایک ریل انویرمنٹ ہوتا ہے ریکارڈک تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یوٹیوب جو ہے بھرا پڑا ہے یہ ایم ایس ورڈ اگر آپ کھولے نا ہزاروں لیکچرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے ہنڈر ٹائمز ہنڈ ٹائمز ہنڈ ٹائمز اچھا لوگوں نے ٹیلور کیا ہوئے ہیں بھرا پڑا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریکارڈک یہ ریزن ہوتی ہے کہ کلاس کا ایک ٹیکوریم رہی ہے کلاس میں آپ آئیں دوسرا ماشاءاللہ سے ہمارے میرے ہوپی سٹوڈنٹس ہیں کہ جو ریکارڈنگ لیں گے پھر اس میں سے ریکارڈنگ کو داؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے تو پہلے مجھے یہ وارننگز مل چکی ہیں یوٹیوب کی طرف سے یوٹیوب بارے مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں یہ تو کوپی رائٹ ہے تو میرا یوٹیوب چینل اگر وہ کوپی رائٹ کا کیس بن جائے تو کتنا بڑا اشہو ہوتا ہے اگر یوٹیوبر آپ نے کوئی ویڈیوز اپلوڈ گئے ہیں تو اس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا تو کتنی شیمفل بات ہے نا یہ بھی ہوئے میں نے اپلوڈ کی ویڈیو اور وہاں پہ نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کا تو یہ تو ویڈیو پہلے سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور آپ کوپی رائٹ کر رہے ہیں ہاں جی بہن کر دیتے ہیں اور ایک چینل بھی تھوڑا بہت بھی اگر آپ دیکھیں ایک ویڈیو بنانے میں کتنی آپ کی ایفر لگتی ہے نٹسی لگتی ہے اور کتنا اس میں کام ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی انڈرشینڈ کریں کچھ ایشوز ہوتے ہیں نا باقی مجھے کیا ہے شیئر نہ کرنے کا تو کوئی وہ ایشو نہیں ہو سکتا لیکن اس طرح کی کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں ایک طرح کا نا اب انشاءاللہ ان فیوچر وہ کروں کا کام کہ ایک طرح کی ایپ بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے لیکس اپلوڈ ہوں اور جس میں آپ وہ ویو تو کر سکے لیکن ڈاؤنلوڈ کوئی نہ کر سکے اس طرح کا میکنزم اگر بن جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے سے نا تاکہ یہ ریکارڈنگ زوال آئیشو بھی ریزول ہو جائے ٹھیک ہوگی جی کسی کا کوئی سوال آج کے لیکچر میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں ریسٹ کرتے ہیں جی ریسٹ کرتے ہیں جی ٹھیک ہوگیا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوتی ہے کل اور ایم ایس وارڈ کو اچھی طرح پڑھیں سیکھیں اس پہ کام کریں اور یہتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی چیزیں آپ لرن کریں گے باقی اگر آپ لیکچر پر ریلائے کریں گے تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے جو کیز آپ کے ورڈ میں شو ہو رہی ہیں ان ساروں کو لازم ہی آپ نے یاد کریں باقی اس سے ریلوڈ کوئی ٹیٹا ہوگا تو وہ بھی آپ کو میں گروہ میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی